نبی کریم علیہ السلام کی عزت پاک اور نامو سے رسالت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انکہائی حساس مسئلہ ہے 295C کا قانون بنایا گیا اور جب 295C کا قانون بنایا گیا تو 295C کا قانون کو جاہلوں نے نہیں بنایا یقیناً پڑھے لکھے لوگ شامل تھے اور جب قانون بنتا ہے تو اس پر ہر چیز پر غور و فکر کیا جاتا ہے اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے نامو سے رسالت کا قانون آئین پاکستان کے اندر شامل کیا گیا اور صبح قیامت تک تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی شخص اتنا بھی بیعت بھی کرے گا وہ واجب القتل ہے اور آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے تحت وہ واجب القتل ہوگا آسیہ مسیح نے دو ہدا نو میں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بیعت بھی کی اور غستخانہ جملے استعمال کیے اس کے بعد تو نائنٹی فائیو سی کے قانون کی ایف آئی آر ایسے چو بھی نہیں کاٹ سکتا بلکہ یہ ایس پی کاٹتا ہے تو جس صاحب ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اس ایس پی کو بلائی جائے کہ جس نے یہ ایف آئی آر کاٹی کہ ایف آئی آر کاٹنے والا ایس پی جاہل تھا کہ اس نے اپنے عوضے سے وفا نہیں کی یقیناً اس نے تمام شوائی تمام گواہوں کو سننے کے بعد آسیا کے حوالے سے ایف آئی آر کاٹی گئی اس کے بعد مقامی عدالت میں اس کیس کو چرائے گیا اور مقامی عدالت نے ٹور نائنٹی فائیو سی کے تحت آسیا کو سزا موت سنائی اس کے بعد اس قانون اور اس کی اپیل کو آسیا کے لوگوں نے شیشن کوٹ کے اندر پھر دوبارہ اپیل دائی کی وہاں پر بھی سزا موت کو برقرار رکھا اس کے بعد ان سزاد دیشتگردی کے اندر اس کو اپیل دوبارہ کی گئی وہاں پر بھی اس کی سزا کو برقرار رکھا حتیٰ کہ ہائی کورٹ نے بھی آسیا کی سزا کو برقرار رکھا لیکن جب سپلیم کورٹ کے اندر دو ہولار اٹھارہ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو ججید صاحب تمام پریشان ہو گئے کہ اس پر کیا فیصلہ کیا جائے میں نے کہا ججید صاحب آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کسی کے باپ کے نام پر نہیں ملا ہے پاکستان ملا ہے تو مدینہ کے تائٹہ کے نام پر ملا ہے یا رسول علیہ یا رسول علیہ یا رسول علیہ یا رسول علیہ اپنیہ کے دمام جو جس کو بیغام دینے چاہتے ہیں آپ پریشان نہیں ہو پاکستان بنا مصطفیٰ کے نام پر ہے اور گیارہ فیصلے نبی کریم علیہ السلام کے دور رسالت کے ملتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے خودی فیصلہ فرما دیا کہ جو حضور کی شان میں بیاد بھی کرے گا اسے زندہ ہینے کا حق نہیں دیا جائے گا آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے 295C کے قانون پر امن نہیں کیا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے آپ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تحریک لمبی پاکستان کا یہ احتجاج احتجاج رکھا گیا ہے پہلے ہم احتجاج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کو حلکہ نہ لیا جائے کیونکہ جب زائد حامید نے اس قانون کو نکالا تھا تو تحریک لمبی پاکستان نے احتجاج کر کے بتایا تھا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا وزیر آدم صاحب بہتر یہی ہے کہ سابقہ لوگوں سے سبق سیکھ لیا جائے سابقہ لوگوں سے سبق سیکھ لیا جائے کیونکہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سب زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں اور جو زمین پر بیٹھتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں تم اپنی کرسیوں کی فکر کرو ایسا نہ رو کہ تم اپنی کرسیوں کے برن نیچے گرت پڑھو آگے میں رہا ہم بات آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے امیر کو دعوت دوں گا آخری بات تحریک لمبی پاکستان کا لاعمل مرکزی قائد محترم حضور شیخ العدیس علامہ حافظ خادم حسین رضوی دعامت برکات موالیہ جو پیغام دیں گے جو پیغام دیں گے آرے میں تو یہ کہتا ہوں میرے قائد کی شیف آواز آتی ہے صرف آواز آتی ہے جس شہاب میرے قائد ان کو ڈالر سے نہیں خریدا ہے میرے قائد ان کو پونڈے کے نہیں خریدا ہے میرے قائد سے یہ محبت اس لیے کرتے ہیں میرے قائد خالی سطن اس کے مصطفیٰ کے رجان پھلا رہے ہیں یا رسولت جاندہ بیس یا رسولت جاندہ بیس یا رسولت جاندہ بیس حضورت مطران قائد کی جو بھی آواز جو بھی کول آئے گی ہم نے لبائی کہنا ہے ہم نے لبائی کہنا ہے کیونکہ میرے قائد نے بتا دیا کہ ہم کسی کے ایجنڈے بے نہیں ہیں ہم کسی کے ایجنڈے بے نہیں ہمارا سادہ سا منشور ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سخان للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا اب انشاءاللہ عزوجل آپ سے مخاطب ہوں گے